اسلام علیکم آئیڈیا سٹوڈینٹس امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارا جو لیکچر نمبر فرسٹ ہے بچو چپٹر نمبر فائیو کا تو چپٹر کا نام ہے بچو بونس اینڈ رائٹ شیئرز یہ دو ڈیفرنٹ ٹاپک ہے بچو بونس شیئرز اینڈ رائٹ شیئر تو آج کے لیکچر میں بچو ہم بونس شیئرز کی بات کریں گے بونس شیئر کیا ہوتے ہیں تو بچو اس کو پراپرلی ریڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا کنسپٹ کلیر کر دوں شیئ بونس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کمپنی کا جو ٹوٹر آتھورائز کیابیٹل ہوتا ہے اس کو سمال نمبر آف یونٹس میں ہم ڈیوائیڈ کر دے تو ہم اس کو شیئر کہتے ہیں اور بونس بچو کیا ہوتا ہے جو چیز ہمیں فری میں مل جائے ہم اس کو کیا کہتے ہیں بونس کوئی بھی چیز آپ کو فری میں مل جاتی ہے اسے اپنی نارمن لائف کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں جو چیز آپ کو فری میں ملے وہ بونس کہلاتی ہے بچو بونس شیئر کیا ہوں گے سم ٹائم کمپنی کیا کرتی ہے اپنے شیئر ہولڈرز کو فری میں شیئر دے دیتی ہے تو بچو فری میں اگر کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو شیئر دے دے اس کو ہم کہتے ہیں بونس شیئر تو یہ اوپر سے آپ دیکھ لیتے ہیں بچو لکھا ہوا ہے اچھا بچو یہ جو بونس شیئر ہوتا ہے یہ کمپنی اصل میں دیتی کہاں سے ہے فری میں تو دیتی ہے لیکن اصل میں کمپنی اس کے پیسے پیچھے سے کاٹ لیتی ہے کہاں سے پیسے کاٹتی ہے بچو جو شیئر ہولڈر کا جو پرافٹ ہوتا ہے یا جو ریزر پڑا ہوتا ہے کمپنی کے اندر شیئر ہولڈرز کا تو جتنے بھی شیئر کمپنی اپنے شیئر ہولڈر کو فری میں دیتی ہے اس کے جتنے پیسے بنتی ہیں وہ اصل میں کمپنی اکیومولیٹڈ پرافٹ مطلب جمع شدہ جو پرافٹ ہوتا ہے اکیومولیٹڈ پرافٹ کا مطلب جو جمع شدہ پرافٹ ہوتا ہے تو شیئر ہولڈر کا جتنا بھی کمپنی کے پاس پرافٹ پڑا ہوتا ہے کمپنی کیا کرتی ہے جو ہے وہ کیش کی شکل میں پرافٹ دینے کی بجائے کمپنی کیا کرتی ہے اپنے شیئر ہولڈر کو شیئر دے دیتی ہے اور ان کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ پرافٹ میں سے یا پھر ریزار میں سے کاٹ لیتی ہے اچھا بچو یہ ایسے لگتا ہے کہ شیئر ہولڈر کو فری میں مل رہے ہیں فری میں اس لیے کہ کامپنی ان کو شیئر دے رہی ہوتی ہے لیکن ان سے کچھ لے نہیں رہی ہوتی اس لیے ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں فری میں مل رہا ہے لیکن اصل میں اس کے پیچھے ہوتا کیا ہے وہ جو شیئر ہولڈر کا پرافٹ کمپنی کے پاس پڑا ہوتا ہے جمع شدہ پرافٹ یا ریزر کمپنی ادھر سے پیسے ڈیڈکٹ کر لیتی ہے پرافٹ میں سے تو دوبارہ سے پڑھ لے لکھا ویڈا شیئر ایشو ٹو ایٹس شیئر ہولڈر بائی کمپنی فرام ایٹس اکیومیلیٹیڈ پرافٹ اینڈ ریزر وہ شیئر جو کمپنی اپنے شیئر ہولڈر کو ایشو کرتی ہے کہاں سے جمع شدہ پرافٹ میں سے یا ان کے ریزر میں سے فری آف کاسٹ اس کو ہم کہتے ہیں بچو بونس شیئر تو بچو بونس شیئر کمپنی کہاں کہاں سے ایشو کر سکتی ہے کمپنی کے پاس ڈیفرنٹ جو ہے وہ سورسز ہوتی ہیں جس میں سے کمپنی جو ہے وہ بونس شیئر ایشو کر سکتی ہے تو سورسز آف بونس شیئر کون کون سے ہوں گے جی بچو آپ کے پاس پرافٹ ایلاس اپروپیشن کا بیلنس ہو سکتا ہے پڑا ہوا بیلنس آف پرافٹ اینڈ لاس اپروپیشن جی بچو اس کا بیلنس آپ کے پاس ہو سکتا ہے اسی طرح سے آپ کے پاس کمپنی کے پاس جو ہے وہ پریمیم آن ایشو آف شیئر اینڈ ڈیبینچر شیئر اینڈ ڈیبینچر اس کے علاوہ بچو کیپیٹل لیزر جنرل لیزر جی بچو یہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ کمپنی کے پاس ڈیزر وغیرہ پڑے ہوتے ہیں بچو ان میں جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں یہ اصل میں شیئر ہولڈرز کے ہی پیسے ہوتے ہیں تو کمپنی کیا کرتی ہے ان پیسوں میں سے اگر شیئر ہولڈر ڈیمانڈ کرنا شروع کرنے کے ہمارے یہ پیسے ہمیں پی کریں تو کمپنی کیا کرتی ہے ان کو پیسے دینے کی بجائے ان کو شیئر ایشو کر دیتی ہے اور ان شیئر کے جتنے پیسے بنتی ہیں وہ ان چیزوں میں سے کمپنی کیا کرتی ہے کاٹ لیتی ہے جو کمپنی کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کمپنی کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کے پاس سے کیش جو ہے وہ نہیں جاتا کیونکہ اگر کامپنی کیش کی شکل میں یہ پیسے دے دے تو کامپنی کی پیس کی کمی ہو جائے گی تو کامپنی کیا کرتی ہے ان کو شیئر دے دیتی ہے اور ان شیئر کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ ان فنڈز میں سے جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر لیتی ہے تو اس طرح سے شیئر ہولڈر کو فری میں شیئر مل جاتے ہیں اور کامپنی کا جو ہے وہ کیش بھی ڈیکریز نہیں ہوتا تو یہ ہے بچو سو سیدہ بونس شیئرز اب بچو جو اس میں ہم جنرل اینٹیز پاس کریں گے اس چپٹر کے اندر تو اس چپٹر میں ہم جو ہے وہ جنرل اینٹیز پاس کرنا سیکھیں گے تو جب بھی ہم نے بچو بونس شیئرز ایشو کرنے ہیں جب بھی ہم بونس شیئرز ایشو کریں گے آپ نے بچو نمبر وان پہ نمبر وان پہ آپ نے ڈیکلیریشن آف شیئرز کی اینٹی پاس کرنی ہے ڈیکلیریشن آف بونس شیئرز پہلی اینٹی بچو کس چیز کی ایشو کریں گے ڈیکلیریشن آف بونس شیئرز یہ بچو اس نے question کے اندر ہمیں mention نہیں کیا ہوتا کہ آپ نے جو ہے وہ ڈیکلیریشن کی اینٹی کرنی ہے لیکن آپ نے اس کو خود ہی یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم نے بونس شیئرز ایشو کرنی ہے بچو فرسٹ اینٹی ہم نے ہمیشہ کس چیز کی کرنی ہے بچو ڈیکلیریشن آف بونس شیئرز کی ہم اینٹی کریں گے اور اس کے بعد بچو سیکنڈ اینٹی ہم جو ہے وہ کس چیز کی کریں گے الارٹمنٹ آف بونس شیئرز الارٹمنٹ آف بونس شیئرز یہ آپ نے دو اینٹیاں رات دکھنی ہے بچو یہ دو ہی اینٹیاں ہوں گی جب بھی ہم نے بونس شیئرز ایشو کرنے ہیں پہلی anty کس چیز کی کریں گے declaration آپ bônus share کی دوسری anty جو ہے وہ ہم alignment آپ bônus share کی کریں گے بچو تو دیکھتے ہیں بچو سب سے پہلے declaration آپ bônus share کی کیا general anty pass کریں گے ہم یہ anty ہے بچو آپ نے یاد رکھنی ہے جی بچو declaration آپ bônus share جب ہم کریں گے تو آپ کے پاس anty ہوگی یہ بچو میں نے آپ کو چار چیزیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز اس نے کوئیسٹن میں آپ کو بتائی ہوگی کہ ہم نے اس میں سے جو ہے وہ بونس شیئر ایشو کرنا ہے بچو ان میں سے کوئی ایک دو تین چار جتنی چیزیں بتائی ہوں گی جب آپ اس میں سے بونس شیئر ایشو کریں گے آپ نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کیا کر دینا بچو ڈیابٹ کر دینا جب بھی آپ نے ان چیزوں میں سے بونس شیئر ایشو کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں میں سے جس میں سے بھی آپ بونس دیں گے آپ نے ایک چیزوں کو ڈیابٹ کا دینا ہے فار اگزیمپل ہم حضوم کرتے ہیں کہ ہم فلا جو ہے وہ صرف دو چیزوں میں اسے بونس دینے ہیں capital reserve اور general reserve تو یہاں پہ جب بونس یہاں ریشو کریں گے ہم کیا انٹی کریں گے capital reserve ڈیابٹ اسے بچو آپ نے کیا کر دینا ڈیابٹ اسی طرح سے بچو general reserve ڈیابٹ جی بچو باقی دو چیزیں بھی آ سکتی ہیں کوئی ایک چیز بھی آ سکتی ہیں میں نے جسٹ اگزیمپل کے طور پر دو چیزیں لکھی ہیں ایک دو تین چار جو بھی چیزوں کی وہ آپ نے ڈیابٹ کر دینا اور بچو آپ نے credit کس کو کرنا آپ نے credit کرنا bonus to shareholders account جی بچو یہ آپ نے کیا کر دینا credit کر دینا کیا آپ کی فرسٹ انٹی ہو جائے گی اس کی نیریشن آجے گی bonus share declared clear بچو دوسری انٹی میں نے آپ کو بتایا allartment آپ bonus share کی کریں گے allartment آپ bonus share کی بچو کی انٹی کریں گے یہ جو آپ نے فرسٹ انٹی کے اندر bonus to shareholder credit کی ہے بچو اس کو آپ نے debit card دینا bonus to shareholders account account یا آپ نے debit card دینا بچو اور credit بچو آپ نے کیا کرنا ہے share capital account آپ نے credit card دینا share capital account بچو آپ نے credit card دینا اس کی نیریشن آجے گی بچو بونس share issue ڈیا allartment clear ہو گیا بچو چھے بچو اگر premium پہ issue کریں گے صرف یہ والی انٹی جو second والی انٹی ہے یہ change ہوگی اگر ہم کیا کرے allartment جو ہے وہ اگر premium پہ کرے یہ ہم نے allartment بچو کس پہ کی ہے add par add par ہوگا تو یہ انٹی ہوگی اور اگر بچو ہم allartment of bonus share کریں premium کے اوپر تو بچو پھر کیا انٹی ہوگی سیم یہی انٹی ہوگی bonus تو share holders account debit اور share capital credit just بچو آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے share premium کو بھی credit کرنا ہے یہ آپ کو پتا ہے share premium جو ہے وہ credit ہی ہوتا ہے جو بچو discount پہ جو ہے وہ bonus share issue نہیں کیے جائیں گے تو یہ بچو تین انٹی ہیں یہ آپ نے یاد کرنی ہے ابھی بچو یہ انٹیز آپ یاد کر لیں گے اس کے بعد آپ نے question کرنا ہے جب بھی bonus share issue کریں گے بچو آپ نے یہ دو انٹی ہے یاد کرنی ہے پہلے انٹی declaration کی کریں گے اور دوسری انٹی جو ہے وہ allartment of bonus share کی کریں گے تو پار پہ ہوگا تو بچو یہ والی انٹی کریں گے premium ہوگا تو اس کے ساتھ بچو آپ نے just کیا کرنا premium کو بھی credit کر دینا یہ ہمارے پاس general انٹیز ہیں بچو آپ نے یہ انٹیز یہاں پہ یاد کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ question کرنا ہے next میں آپ کو question بھی کروانے لگا ہوں لیکن آپ نے یہ question کرنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ انٹیز یاد کرنی ہے question کو بچو ریڈ کرتے ہیں لکھا ہوا ہے a company had an issued capital of rupees 30 lakh and reserve fund of 28 lakh یہ بچو یہاں پہ دیکھیں company کے پاس reserve میں جو ہے وہ fund پڑا ہوا ہے کتنا reserve fund پڑا ہوا ہے company کے پاس 28 lakh روپے کا دیکھیں بچو یہ shareholder کا ہی حصہ ہوتا ہے تو یہ reserve fund کہاں سے آتا ہے company کو جتنا بھی profit ہوتا ہے اس ویے سے company کچھ جو ہے profit reserve میں transfer کرتی رہتی ہے تو کتنا reserve company کے پاس پڑا ہوا ہے اب company نے کیا فیصلہ کیا company distribute a bonus out of reserve fund اب company نے فیصلہ کیا کہ company کیا کرنے جا رہی ہے bonus دینے جا رہی ہے کس میں سے بچو اپنے reserve fund میں سے bonus دینے جا رہی ہے اور کتنا بچو company bonus دینے جا رہی ہے 60% of issued capital جس نے اس کی amount نہیں بتایا اس نے percent میں بتا دیا جو ہمارا issued capital ہے بچو اس کا company 60% bonus دینے جا رہی ہے تو یہ issued capital دیکھیں بچو کتنا یہ ہمارے پاس issued capital تھا 30 لاکھ تو 30 لاکھ کا ساٹھ بسن لیں گے اتنا company bonus دینے جا رہی ہے by issuing fully paid bonus shares bonus shares are issued at power یہ اس نے بچو بتایا company power پہ دینے جا رہی ہے power value store پہ ہے and their market price was 250 company کی جو market price ہے بچو 250 ہے تو بچو market price کا ہم نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرنا simply بچو ہم نے power value پہ اس نے کہا ہوا company جو آپ power value پہ bonus share issue کرنے جا رہی ہے تو سب سے پہلے بچو ہم اس کی anti pass کرتی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے جب بھی bonus share issue کرنے آپ نے سب سے پہلے bonus share declare کرنے کی anti کرنی ہے تو bonus share جب declare کریں گے کس میں سے بچو bonus share دے رہے ہیں reserve fund میں سے تو جس fund میں سے بھی آپ bonus دیں گے اسے آپ نے debit کر دینا تو reserve fund جو ہے وہ debit ہو جے گا آپ کا اور جو ہے وہ credit کیا ہوگا bonus to share holders account یہ بچو آپ کا credit ہو جے گا narration آپ کی آجے گی bonus shares declared جی بچو اس کی amount جو ہے وہ کیسے calculate کریں گے amount ابھی جو ہے وہ calculate کر لیتے ہیں یہ اس نے آپ کو بتایا تھا bonus آپ نے دینا کتنا بچو یہ اس نے کہا تھا bonus out of reserve and 60% of issued capital issued capital تھا ہمارے پاس بچو 30 لاکھ ابھی اس کی working کار لیتے ہیں بچو یہاں پہ separate سے آپ نے یہ working الیدہ سے کرنی ہے اس کے لیے بچو ہم نکھتے ہیں amount of bonus shares اس کی amount بچو نکال لیتے ہیں کیسے اس کی amount آئے گی آپ کے پاس تو یہ بچو آپ کے پاس اس کا formula آئے گا یہ formula آپ نے اس کا یاد رکھنا ہے issued capital اور اس کے اوپر بچو جتنا اس نے آپ کو بتایا تھا 60% اس نے آپ کو bonus بتایا تھا تو یہ issued capital کا ہم 60% لے لیتے ہیں issued capital یہ ہمارے پاس 30 لاکھ ہے یہ روپیس 30 لاکھ آپ کے پاس آجے گا اور اس کے اوپر آپ نے 60% بونس لینا تو یہاں پہ کرتے ہیں بچو calculate 30 لاکھ 60% یہ 60 over 100 تو یہ بچو 18 لاکھ آپ کے پاس جو بونس شیئر آ رہا روپیس 18 لاکھ یہ بچو calculator سے دیکھ لیجی گا یہ بچو آپ نے اتنا بونس issue کرنا ہے اس کے ماؤن یہاں پہ آ جائے گی بچو 18 لاکھ یہ بونس شیئر کے ماؤنٹ آ جائے گی آپ کے پاس اس کے بعد بچو میں نے آپ کو بتایا دوسری انٹ آپ نے بونس شیئر issue کرنے کی کرنی ہے اس کے لیے بچو یہ جو آپ نے شیئر holder credit کیا ہو اس ہی بونس شیئر holders account debit ہو جائے گا بچو یہ کس amount سے debit ہو گا اس amount کے ساتھ بچو آپ نے اس کیا کر دینا ہے debit کر نا یہ ہمیشہ اس capital account credit اچھ بچو یہاں پہ اس نے آپ کو number share نہیں بتائے کہ ہم نے کتنے bonus share issue کی ہیں تو bonus shares issue تو bonus share جو ہے وہ ہم calculate کر لیتے ہیں بچو کتنے ہم نے bonus share issue کی ہے اس کے لیے یہاں پہ آپ کو فارمولا بتا رہوں number of bonus shares جی بچو اوپر ہم نے amount of bonus share نکال لی اب ہم کیا نکال لے ہیں number of bonus یہ ہے اس کا فارمولا آئے گا بچو amount of bonus divided by net value net value of shares جی بچو سم بچو کتنی آئی یہ آپ کے پاس 18 لاکھ آئی تھی اور divided by net value of share جتنے کا ایک share issue کر رہے ہیں بچو ہندرڈ ڈوپیز کا ایک share issue کر رہے ہیں 18 لاکھ کو سو پہ ڈیوائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس 18 ہزار بچو share آ دیں گے کلیر ہوگیا بچو اب یہاں پہ share capital کے سامنے آپ نے کیسے لکھنا ہے کتنے آپ نے share دینے ہیں 18 ہزار بچو آپ نے share issue کرنے ہے تو بچو آپ کو یاد ہوگا شیئر capital اور debension ہمیشہ power value سے multiply کیا جاتا ہے تو اس کو multiply کریں گے تو بچو یہ 18 لاگ کی اس کی value آ جائے گی شیئر کی شیئر کی تو بچو یہ ہمارا اتنا سا question تھا اس میں ہم نے بونس share issue کرنا تھا اس کے لئے بچو ہم نے یہ پہلی بونس share declare کرنے کی کرنی ہے دوسری ہم نے بونس share issue کرنے کی مارکٹ میں sale ہوں گے یہ جو working ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ہر question میں آپ ملیں گے اگر یہ پیپر میں question آتا ہے تو یہ بچو آج کا بلکل easy سا question تھا لیکن آپ نے سب سے پہلے جنرل انٹیز یاد کرنی ہے اس کے بعد آپ نے question solve کرنا اگر آدمی یہ premium آج گا تو بچو مجھے امید آپ کو سمجھا گئی ہوگی اگر کسی point کی نہیں سمجھ جائے تو بچو ضرور پوچھئے گا اپنا دھیان رکھئے گا بہت جز ملیں گے نیکس لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ